بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین جب سے انسان دنیا میں آیا ہے خواہ وہ پہلا اکیلا انسان تھا یا اس کے بعد روح کا اور جسم کا رشتہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بات ہوتی آ رہی ہے اور لوگ اتنے کنفیوز رہے اس معاملے میں ایسی سی سوچوں میں پڑھے کہ جب یہودیوں نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تین سوال مکہ والوں کو دیئے تو اس میں تیستہ سوال بھی یہی تھا کہ روح کیا چیز ہے تو ناظرین سورہ اکاف میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا جو کہ آپ کو معلوم ہوگا تو ناظرین یہاں پر بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں کہ روح کی طاقت جسم پر کیا ہے کیا جسم روح پہ عمل کرتا ہے یا روح جسم پہ عمل کرتی ہے ان میں معاملہ کیا ہے ناظرین کیا جسم روح کے تابع ہے یا روح جسم کے تابع ہے یا دونوں ایک دوسرے کے تابع ہیں کون کس کو کنٹرول کرتا ہے ناظرین بات یہ سوچنے کی ہے کہ کیا ہماری سوچ ہمارے عامال کیا روح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو پھر جسم کا اس میں کیا کردار ہے ناظرین کیا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا الگ الگ ہیں اگر ایک ہی دونوں چیزیں ہیں تو ایک وہی طوانہ طاقتوار جسم اچانک جب روح اس میں سے نکل جاتی ہے تو وہ ایک صرف مٹی کا پتلا رہ جاتا ہے جو کہ قبر میں جا کے مٹی کے ساتھ مٹی مل جاتی ہے قبر میں نہ بھی ہو تو وہ انوارمنٹ کے ہاتھ ایسا چڑتا ہے کہ کیا کیا قدرتی عمل اس پہ ہو کے اس کو ختم کر دیتے ہیں اور بالکل ختم ہو جاتا ہے تو روح کہاں جاتی ہے آئیے ناظرین اس پہ بحث کرتے ہیں روحانیت کی منزل میں بات روح کی ہوتی ہے روح سے ہی روحانیت کا لفظ نکلا ہے کیونکہ جسمانی تعلق جو ہے وہ اور ہے روح کا تعلق اور ہے ناظرین روح حکومت کرتی ہے یا جسم جسم کو محکوم اور روح کو تو حاکم ہونا چاہیے کیونکہ جسم تو ختم ہو جانے والے چیزیں اور روح ہی جسم کو زندہ رکھتی ہے ایسا نہ ہو کہ روح کمزور ہو کہ جسم کے ماتحت ہو جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ جسم بوجل ہو اور نکمہ ہو کہ روح کے کسی کام کا نہ رہ جائے یہ دونوں ایک دوسرے کے کیسے کام آ سکتے ہیں ناظرین اگر آپ جسم کی ضرورت کو دیکھیں تو وہ لذیذ صغد بخش اور غزائیت سے بھرپور کھانا کھاتا ہے اور اسے کھانا بھی چاہیے لیکن ضرورت جو روح کی ہے وہ کیا ہے روح کہتی ہے کہ یہ جو تو کھانا کھا رہا ہے یہ رزق حلال ہو اور کھانا کھانے کے بعد تو اس کے مالک کا شکر بھی ادا کر اور اس کے بعد اتنا بھی زیادہ نہ کھا کہ میں تیرے کنٹرل سے باہر ہو جاؤں اور تو اپنی نفسانی خواہشات پہ چلنا شروع کر دے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں بہت زیادہ کھانا کھا جاتے ہیں تو آپ کی وے آف تھنکنگ چینج ہونا شروع جاتی ہے آپ کی طلب اور چیزوں کی ہونا شروع جاتی ہے ناظرین جب پیڑ بہت زیادہ بھرا ہو جائے تو پھر نمبر ایک آپ کی سوچ نفسانی خواہشات کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کا پیڑ تھوڑا سا خالی ہو بشک آپ نے کھانا بھی کھا لیا ہو تو آپ کی سوچ روحانیت کے تابع زیادہ رہتی ہے اب ناظرین کچھ شیطانی طاقتیں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم پہ کنٹرول کرتی ہیں جیسا کہ جو انسان شراب پی لے یا کچھ ایسی غزائیں کھا لے جو اس کی روحانی طاقتوں سے ہٹ کے نفسانی طاقتوں کی طرف شیطانی طاقتوں کی طرف جانا شروع جاتی ہیں یہ معاملہ بڑا پہچیدہ ہے ناظرین روح جسم پر حکومت کرے اس کے لئے جسم کو کمزور کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جسم اور روح دونوں کو طاقتوار کرنے کی ضرورت ہے روح کی حکومت کمزور جسم پر اتنی شاندار نہیں ہو سکتی جتنی صحت من اور طاقتوار جسم پر ہوتی ہے روح کی حکومت کسی کی جسم جسمانی وجود پر ہو بارحال ناظرین یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام میں جہاد کی ضرورت ہے روح ہمیں جہاد کرنے پر امادہ کرے کیونکہ روح کا تعلق جس سے ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اگر جسم بالکل کمزور ہوگا جو تلوار بھی نہ اٹھا سکے تو وہاں پر روح جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ محدود ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ تو تو لڑنے کے لائق نہیں ہے تو تو جہاد کرنے کے لائق نہیں ہے پھر بھی کسی ہاتھ تک وہ جاتا ہے تو جاتا ہے ناظرین اس معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے آپ نے فرمایا ترجمہ پیش ہے طاقتوار مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور محبوب ہے کمزور مومن سے اور اچھائی سب میں ہے ناظرین ایک چیز بڑے غور طلب ہے آپ کو تمام کے تمام یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے اس چیز کے بعد روح کی غزا کا تعلق ایک نکتے سے ایسے بیان کیا جا سکتا ہے کیونکہ جسم کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس کی غزا کا انتظام بھی زمین میں رکھا ہے غور کیجئے جسم مٹی سے بنایا گیا ہے اس کی غزا بھی مٹی سے آتی ہے آپ پھل کھائیں سبزیاں کھائیں حتیٰ کہ گوشت کھائیں سب کا تعلق زمین سے ہے کیونکہ جو آپ گوشت بھی کھاتے ہیں وہ بکرے کا ہو یا مرگی کا ہو یا کسی اور جاروار کا گوشت ہو تو یہ بھی زہر میں رکھ رہی ہے کہ جس کا گوشت کھا رہے ہیں وہ بھی اس جانوار کو کھاتا ہے جو جانوار ہو سکتا ہے سبزی کھانے والے کا ہو تو براہراست یا بلواستہ یا بلاواستہ تعلق زمین مٹی سے ہے دونوں کا جو مستر ہے وہ مٹی ہی ہے یہ ہے ہمارے جسم کا تعلق غزا کا اب ہمارے روح کی غزا کا تعلق کیا ہے غور کیجئے جسم مٹی سے بنایا گیا ہے روح کہاں سے آئی ہے آسمان سے آئی ہے روح آسمان سے آتی ہے اسی لیے اس کی غزا کا انتظام بھی خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے ہی کیا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں روح کو طاقت زمین کی غزا سے ملتی ہے جسم کو طاقت جو ہے وہ زمین کی غزا سے ملتی ہے تو روح کی طاقت اللہ رب العزت کے بھیجے گئے کلام سے ملتی ہے اللہ رب العزت کی ذکر سے ملتی ہے اللہ رب العزت سے جوڑنے والے تعلق سے ملتی ہے یہ تو اللہ کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل فرمائی اور بھی پیغمبروں پہ وحی نازل فرمائی تو یہ تعلق ہمارا بنتا رہا اور روح مطبئن رہی حضرت عبراہیم علیہ اسلام کا بھی کیا اتصال رہا کبھی سورج چاند ستاروں کو دیکھا کہ کیا کہیں یہ میرا راب تو نہیں کبھی سورج کو دیکھا کبھی چاند کو دیکھا کبھی آگ کو دیکھا کبھی کس کو دیکھا لیکن دل میں اتمنان نہ پایا سورج تو ڈھل گیا یہ میرا کیسے خدا ہو سکتا ہے چاند ڈھل گیا آگ نہیں آخر میں یہ کہا میرا رب تو وہ ہے جو ہر وقت مجھ پہ نظر رکھے جو ہر وقت میرے قریب رہے رب تو وہ ہوتا ہے جس کا تعلق روشنی اندھیرے سے نہ ہو نہ اس کو ایسا کوئی تعلق ہو کہ کسی وقت وہ اپنے کام مصروف ہو تو وہ مجھ سے بے تعلق ہو جائے روح کا تعلق اللہ سے تعلق ایسا ہے جو ہر وقت کا ہے میں اس کو سوچوں نہ سوچوں وہ مجھے سوچ رکھتا ہو میرا رب تو وہ ہے ناظرین روح کو طاقت پہنچانے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک یہ کہ انسان کو روحانی غزا ملے ہم اس چینل پہ ہمیشہ روحانیت کی بات کرتے ہیں کبھی ہم اللہ السمد کا ذکر دیا کبھی ہم نے حسب اللہ و نیم الوکیل کا ذکر دیا کبھی لا الہ الا انت سبحان اک انہی کنت من الظالمین کا ذکر دیا کبھی یا سلام کبھی یا قیوم کبھی یا مہیو کا ذکر دیا کبھی یا سبور لیا کبھی یا رزاک لیا ناظرین ہم نے اللہ رب العزت کی بہت سارے صفات کو پکارا کہ ہماری روح میں یہ صفات آ کے ڈھل جائیں ہمارا ایک حصہ بن جائیں تاکہ ہماری روح کو یہ غزہ ملتی رہے ناظرین آج کل رمضان چل رہا ہے اور یہ بقاعدہ طور پر ایک روحانی تربیت کا معاملہ چل رہا ہے رمضان بیسیکلی ہے ہی روحانی تربیت کیسی روحانی تربیت ہے ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روحانی تربیت رمضان سے کیسی ہے جیسے ذکر روح کی غزہ ہے اور روزہ روح کی جو ہے وہ تربیت ہے نماز میں غزہ بھی ہے اور ریاضت بھی ہے وغیرہ وغیرہ خاص بات یہ ہے کہ انسان کی روح کے لیے جہاں غزہ بھی میسر ہے اور تربیت بھی مہیرہ ہے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ روزے کا معاملہ روحانی تربیت کے ساتھ کیا ہے بات تو بھوکا رہنے کی ہے جسم کو غزہ سے دور کرنے کی ہے تو روحانی تربیت یہاں کہاں سے آگے گئی بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں انتظار کیجئے جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق اطاف فرمائے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ کے ذکر سے روحانی تربیت کیسے ہوتی ہے آمین یا رب العالمی بے رحمت کا یا ارخم الراحیم